ویکیول کے بارے میں بات کریں گے پلانٹ سیل کے اندر ان کے فنکشنز کے بارے بات کریں گے ہم فنکشنز او ویکیول ان پلانٹ سیل ریلیٹڈ ٹو سٹرکچر یہاں پہ آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اب اس کے کام پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ویکیول ہوتا کیا ہے ویکیولز آر ویکیولز کیا ہیں میمبرین باؤنٹ کہ میمبرین سے بنے ہوئے یا جڑے ہوئے باؤنٹ کہتے ہیں جڑنے کو ویکیولز آر میمبرین باؤنٹ سیکس ویڈن کے اندر ویڈن دا سائٹو پلازم آف سیل سیل کے سائٹو پلازم کے اندر میمبرین سے جڑے سیکس ہیں ویکیولز کیا ہے سیل کے سائٹو پلازم کے اندر میمبرین سے جڑے ہوئے سیکس ہیں یعنی کہ ویکیولز ایک سیل کے سائٹو پلازم کے اندر میمبرین سے منسلک یا جڑے سیکس ہیں dead function جو کام کرتے ہیں in several مختلف یا کئی different مختلف ویز راستوں سے جو کہ کئی مختلف راستوں سے کام کرتے ہیں کہ vacules کیا ہیں cell کے سائٹو پلازم کے اندر membrane سے بنے یا جڑے سیکس ہیں اور یہ کئی مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں it stores ان کا اصل کام کیا ہے یہ save کرتی ہیں store کرتی ہیں محفوظ کرتی ہیں the waste ایک جو مادہ ہے جو کہ جس کی ضرورت نہیں ہے waste یعنی کہ فاضل مادہ of the cell cell کا یہ cell کا فاضل مادہ یا فاضل فوزلہ جو ہے اس کو store کرتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم دو مزید چیزوں پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلی چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے muscles اور دوسری چیز یہ جو white ہے bones اور اوپر جہاں پہ ہمارے پاس muscles بنتے ہیں muscles and bones ان دونوں پر بات کریں گے بعد میں ہم xylem and phloem پر بھی بات کرنے والے ہیں یہاں پہ muscles پر بات کریں گے muscles and bones are formed بنے ہوتے ہیں کس سے ہنڈرٹ کے سو اور ہزاروں اور سمال سیلز کہ muscles and bones muscles اور جو ہماری ہڈی ہے وہ کئی چھوٹے سیلز سے بنی ہوتی ہیں اب ان کا کام دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں muscles and bones provide the sport یہ ہمیں sport کرتے ہیں دیتے ہیں sport دیتے ہیں and movement اور حرکت دیتے ہیں to the living animals زندہ جانداروں یہ زندہ جانداروں کو حرکت دیتے ہیں اور sport کرتے ہیں ان کو چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہماری جو ہڈی اگر کام نہیں کرے گی تو ہم چل پھر نہیں سکیں گے ٹانگ کام نہیں کرے گی چل پھر نہیں سکیں گے تو یہ ہماری movement کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ابھی یہاں پہ next اگر آپ بات کریں تو وہ ہے xylem and phloem xylem and phloem are made up یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں of the cells یہ cells سے بنے ہوتے ہیں which are tabular جو کہ tube کی شکل میں ہوتے ہیں in shape tabular in shape جو کہ tube کی شکل میں ہوتے ہیں xylem and phloem دونوں cells سے بنتے ہیں جن کی شکل tube جیسی ہوتی ہے xylem provides xylem کیا کرتا ہے دیتا ہے the water پانی and minerals اور نمکیات two upper parts اوپر والے حصوں کو of the plant پودے کے تو یہ پودے کے اوپر والے حصے کو پانی اور نمکیات دیتا ہے پھر ہم بات کرنے بالے ہیں phloem پر phloem provides the prepared phloem کیا کرتا ہے تیار شدہ food کھانا to the other parts of the plant phloem کیا کرتا ہے تیار شدہ جو خوراک ہے اس کو پودے کے دوسرے حصوں کو پہنچاتا ہے تو یہ ہمارا ٹوپک تھا چھوٹا جس میں ہم نے ویکیول پر بات کی کہ ویکیول کیا ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں muscle and bones پر بات کی اور xylem and phloem پر بات کی بات کی